جام صاحب نے اپنی مرضی سے استیفہ دیا اور اس استیفے کو جو ہے کور کمیٹی نے اس کی توسیق کر دی دس دن تک انتظار کرتے رہے کہ شاید جام صاحب جو ہیں اپنا استیفہ واپس لیں یا ان کی طرف سے کوئی بیان آ جائے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا پھر مشاورتی کونسل بیٹھی اور انہوں نے میرا نام جو ہے ریکمینڈ کیا چونکہ میں بلوستان آوائی پارٹی کا سینئر نائب صادر تھا تو اس وجہ سے الیکشن کمیشن کو ہم نے سیکرنٹی جنرل صاحب نے انفارم کر دیا کہ جی آپ ہمارے قائم مقام صادر جو ہیں میں ہوں پھر اس کے بعد جب جام صاحب نے دوبارہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا تو وہ عجیب سا اور مزہ کے خیز تھا تو چونکہ میرا مقصد کوئی اس پر براجمان ہونا نہیں ہے ہمارے جو آئین کے مطابق تین سالہ مدت پوری ہو چکی ہے اور اگلے مہینے الیکشن کمیشن نے ہمیں ڈیڈلائن دیوی ہے انشاءاللہ نومبر کو ہم کونسلسیشن بلا کے نئے صادر کا انتخاب کریں اگر جام صاحب کو دوبارہ کنٹنیو کرنا ہے چونکہ ہمارے پارٹی کے ممبر ہیں تو کونسلسیشن میں کنٹسٹ کریں بجائے یہ کہ الیکشن کمیشن میں جا کے درخواست دینے سے جو ان کو کچھ آصل نہیں ہوگا دیکھیں ان سے تو کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا کہ آپ استیفہ دیں انہوں نے اپنی مرضی سے استیفہ دیا تھا اور دس دن ہم نے ان کو موقع دیا کسی نے کچھ نہیں کہا وہ لے سکتے تھے جب مشاورتی کونسل بیٹھ گئی اور دوبارہ ایک قائم اکام صادر کا انتخاب کر لیا تو وہ آئین کے مطابق ہوا ہے اب جام صاحب جو ہیں وہ اگر کلیم کرتے ہیں تو وہ بڑے آدمی ہیں ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن قانونن جو ہیں وہ پارٹی کے صادر دیکھیں چودہ ممبران نے آدم اعتماد کی تحریک پر دسخط کیے ہوئے ہیں اور کسی نے اس کی تردید نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹیکٹ ہیں ہم نے جام صاحب کو پورا موقع دیا ہے کہ وہ خود بخود سٹپ ڈاؤن ہو جائیں اور ایک اونریبل ایکزٹ ان کو ان کو فراہم کیا ہے لیکن وہ بزد ہیں کہ وہ آدم اعتماد کی تحریک کو فائٹ کریں گے تو ان کا حائنی اور جمہوری حق ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی وہ جب بیس ایکیس کو اسیمبلی کی سیشن بلائیں گے تو اس پہ وہ جو ہیں ظاہر ہو جائے گا دیکھیں ایک چیز کی میں تصحیح کروں وہ ترجمان بلوستان حکومت نہیں ہے وہ ترجمان وزیرالہ ہیں اور یہ کوئی پی ڈی ایم کی تحریک نہیں ہے یہ ان کی اپنی کمزوریاں اور کوتائیاں ہیں جو آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی اور کوالیشن ممبران نے جو ہے ان کے خلاف ادم اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے ہاں البتہ انہوں نے بھی جو ہے بین پی مینگل سے رابطہ کیا ہے جمعیت کے ساتھ جو ہے جوئی آئی کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے ہمارے بھی روابط ہیں تو یہ بلوستان کی پولٹیکس ہے اور بلوستان کی اپنی الگ قسم کی پولٹیکس ہے تو رابطے تو چلتے رہتے ہیں اس میں تو کوئی نئی بات نہیں دیکھیں پروس خٹک صاحب سے ملاقات ہوئی بڑی ایک اچھی ملاقات تھی ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے یہ بلوستان کے سیاسی صورتحال پر جو ہے گفتگو کی تو ہم نے جتنے بھی ہمارے خدشات تھے ہم نے ان کو بتا دیئے اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں بلوستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ ہے تو ان کا اتحاد بلوستان عوامی پارٹی کے ساتھ ہے کسی انڈویجول کے ساتھ نہیں تو کوئی خیر اس کا نتیجہ نہیں نکلا کہ میں اس کو آپ کو بتا ہوں لیکن بڑے خوشکوار موڈ میں ملاقات یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا